السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے دیکھیں تبلیہ کا کام تو یہ ہے کہ سارے کے سارے دیل کو ہم نے زندہ کرتے یہ تبلیہ کا مفضل ہے اس میں رائیون نے واپسی کی ہدایہ دے کر کہ اپنے اپنے علماء سے جوڑو اور اسے سارا دیل سکھو تو رائیون والے خواہدے ہیں ان کا اتنا ہی کام ہے اب آگے علماء کی کام ہے کہ وہ اپنے علاقے میں محنت کریں آواز لگائیں اور سارے دین کے علم کو سکھائیں اور عمل کریں تو یہ اگر آپ مقامی کام کا آنسا کے یعنی رائیون والوں کا وہ ہدایت نہیں ہے وہ اتنا مشغول ہوتی ان کو ان کاموں میں ہدایں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ کی طرف سے پہلے مزاربے کا ایک کاروبار چلا تھا کیا یہ بھی اسی طریقے سے وہ سیکنڈل بنے گا یا نہیں یہ تو مدرسے کی ترتیب ہے یعنی مزاربے والا سیکنڈل نہیں یہ وہ مزاربے والا سیکنڈل آپ لوگوں نے بنایا تھا کیا تھا وہ ایک منٹ مزاربے والا سیکنڈل آپ لوگوں نے بنایا تھا میں نے آج در مزاربے کا نئے کروٹے لیا نہ دیا وہ کچھ ہیں یعنی اخبارات کے اندر میڈیا کے اندر نیب والوں کی ریکارڈ میں کچھ آپ کے نام آ رہے ہیں تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پچھلے سے دسمبر دوہزار اٹھارہ کے مہینے میں کچھ علماء حاضر ہوئے تھے شورا کے اجلاس میں مہانہ مشورے میں رائیوینڈ میں مغرب کے بعد آپ وہاں تشریف لے کے گئے تو آپ نے شورا والوں کو یہ کہا کہ جی آپ اپنے فیصلے کریں اگر یہ لوگ اب آئے تو اب ان کی کانگیں میں توڑ دوں گا اگر وہ مشورے والے لوگ ہی آپ کا کہہ دیں کہ ہاں انہوں نے یہ فرمایا تھا نہیں بالفرض آپ کے مشورے والے لوگ رائیوینڈ والے لوگ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ مولانا سحیل صاحب نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ میں ٹانگیں توڑ دوں گا کیا تبلیغ والوں کا یہ عمل ہے کہ بجائے امت کو جوڑنے کے ان کی کانگیں توڑی جائیں محمد زمدہ جی اگر کسی نے کہا میں تو ایسا کہا ہوں آپ نے نہیں کہا ہوں تیسرا چوتھا سوال میرا ایک اور ہے آپ سے چوتھا سوال یہ ہے کہ مزاربے کے سیکنڈل میں جب مزاربہ چل رہا تھا اس وقت حاجی صاحب کی طرف سے حاجی عبدالوحاب صاحب کی طرف سے ایک چار بندوں کی جماعت بنائی گئی تھی اس کو بند کرنے کے لیے وہ آپ کا نام اس میں آتا ہے کہ آپ نے وہ جماعت توڑ دی اور ختم کر دی اور اس کو بند نہیں کیا گیا جس کا پینتیس خرب کا نقصان لوگوں کا ہوا ہے اور اس کا کون ذمہ دار ہے یہ آیا ہے ہمارے پاس کچھ پروف ہیں ان کے اندر آیا ہوا ہے آپ کا نام اس وجہ سے آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ مولنہ احسان صاحب کے بھائی ہیں مولنہ سحیل صاحب آپ کا نام ہے آپ کی بقاعدہ تصویریں لگی ہوئی ہیں آپ کا نام آیا ہوا ہے اس وجہ سے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا خاندان امت کو توڑنے کے لیے چل رہا ہے بجائیے کہ نظام الدین اور رائیوند والے مرکز کو جوڑا جائے اس کے اندر توڑنے کے اندر آپ کا کردار سب سے زیادہ ہے کیا یہ چیز ٹھیک ہے نیب والے تو آپ کو طلب کر رہے ہیں نا مولنہ فہین صاحب کو بھی ابھی طلب کیا تھا آپ کو بھی طلب کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی چند لوگ میرے پاس نام ہیں ان کے جو لوگ اس بارے میں کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے رائیوند مرکز والے اور نظام الدین مرکز والے آپ اس میں مل نہ سکیں حالانکہ شروع سے رائیوند مرکز تو رہا ہی نہیں کبھی شروع سے نظام الدین مرکز رہا ہے یہ اس کی شاکھ رہی ہے اب اگر آپ لوگوں نے اس کو الک کر دیا تو اس کے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب میں آپ سے سوال یہ کر سکتا ہوں کہ یہ جو تطیب آپ چلا رہے ہیں کیا یہ نظام الدین مرکز میں چل رہی ہے نہیں آپ اس کے مین کردار ہیں نہیں اس وجہ سے میں آپ سے خلط کر رہا ہوں آپ مین کردار ہیں اس سے مطالق آپ نہیں ہیں آپ رائیوند مرکز سے مطالق ہیں تبلیغی جماعت کا آپ کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے کہ آپ تبلیغی جماعت والے ہیں تبلیغی جماعت کبھی ہمیں یہ مسئلے نہیں سکھاتی یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں یہ مسئلے سکھائیں گے حضرت انتہت نہیں بنتا جو بھی اگر یہ جائیں گے نا کرنے کے لیے یہ یہ سمجھیں گے مولانا احسان صاحب نے بھیجا ہے یا مولانا فہیم صاحب نے بھیجا ہے مولانا کشیر صاحب نے بھیجا ہے وہ یہ سمجھیں گے میرا نام محمد الیاس ہے پسور سے میرا تعلق ہے میں حضرت کا نام سن کے بڑی جلدی میں آیا ہوں کہ میں حضرت کا بیان سن لیو جاگے بس مرانا اس میں دیکھیں جو رائیوند کی تکلیف مجھے تکلیف اس وجہ سے کہ اس اجلاس میں میں بھی حاضر تھا جس کی ٹانگیں توڑنے کا انہوں نے کہا تھا اس اجلاس میں میں بھی حاضر تھا اور میں متقلل تھا میں نے بیان کیا تھا میں ارز کنا میں توڑ tau تو رہا سن اس وجہ سے انہوں نے ٹانگیں توڑنے کا کہا تھا میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں ان سے کہ یہ ہماری مرکز میں ٹانگیں توڑ رہے ہیں اور پھر یہ ہمارے آپ کی پاس آ کے تبلیغ کر رہے ہیں کیوں آپ کے مراص یہ ہے ہیں یا پتوں کی میں آ��니کارات حضرت بٹو کی میرا شہر ہے آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہے پٹو کی میرا شہر ہے باہر میں نرمی ایساں آپ کی نرا ملتے ہیں اب سانتے ہیں کہ وزار ہوگی ہے اور اچھا ہے سانتے ہیں جی جی نرم نے دکھے ایک نرمی ہے کوئی یہ ترہی کچھ سے میں بات نہیں کرنا کوئی پریشانی ہوگی جس لئے اس سے پریشانی اس وجہ سے ہے جی میری ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں اس وجہ سے پریشانی ہم دے ہیں اس وجہ سے پریشانی ہے آپ پریز مجھے پیش ہوئے تھے مغرب کے بعد مولانا نور عباس والوں کے ساتھ آپ لوگ پیش ہوئے اور آپ نے سارے شورہ والوں کو یہ کہا کہ آپ اپنی مرضی کے فیصلے کر لیں اب یہ لوگ آئے تو ہمیں گے کانگیں توڑے گے میں مدعی ہوں میرے پاس بینا ہے اور میں بینا وہاں جا کے پیش کر سکتا ہوں حضرت اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ یہ ہوا کہ آخری دو دن مدینہ ملوگرہ میں گر گیا میری یہ پاؤں جہاں نے یہ ٹانگ بڑ گئی اور اندر سے ہری بھی یعنی وہ خرچر ہوا زخمی ہوئی اور میں مدینہ ملوگرہ سے واپس آنے کے بعد ایک ہفتے تک بستر میں سے نہیں اٹھا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں برکس گیا ہوں ٹھیک ہے نہیں تو میں یہ ارز کر رہا ہوں یہ غلط فہمیاں ہیں غلط چیزیں چلائی جا رہی ہیں صرف اتنا ہے انجا کن فاسقوں بنبین خطر بڑھ لیا آپ اگر ہماری کوئی کوتاہی ہے اور وہ ہمارے اندر ہے آپ کو حد ہے لیکن ایسی کوتاہیاں جو ہم نے اس کا افتقام کی کیا حضرت مادرت کے ساتھ مادرت کے ساتھ میں بات کو بھی کروں آپ کی بات سنیں جو کوتاہیاں ہم نے نہیں کریں وہ آپ ملصوب کریں یا اس پر ہماری بات پورس کر لیں تو یہ شرکل غلط نہ ہوتا ہے ایسی کوئی بات میں میں نے کہیئے ایسی چیز ہوگی نہ کچھ ہوا آخری بات کرنا کہ وہ جی ہے کہ یہ تو انکام کر رہے ہیں یہ اس سے بالکل علاق ہے میں نے عرض بھی کر دیا رائیوز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ علماء اکرام اپنے طور پر اپنے اپنے شہروں میں علاقوں میں کر رہی ہیں اور یہ کوئی میرا اکیلے ذاتی کا کام نہیں ہے سارے علماء اپنے اس میں کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی پریشانی بھی بات بھی نہیں ہے تو طبیلی کام کو کھاڑا بھی ہوتا ہے حضرت میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مرکز والوں نے تو تبلیغ کو ہی بدل کے رکھ دیا ہے وہ تو نظام الدین والی تبلیغ تو رہی نہیں جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ تو تبلیغ رہی نہیں ہے جی جی میں نے رکھا ہے مشورے میں لیکن میں آپ کے پاس اس وجہ سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اس کے مین کردار ہیں ان دونوں کو الگ کرنے کے لئے ساتھیوں کا وقت حرج نہیں ہو رہا انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا ان کو بھی فائدہ ہوگا اس چیز کا کہ آپ مہمان ہم نے بلائے ہوگا ابھی ان کو بھی کھانا چلاتا ہے میرے بھی مہمان ہیں انشاءاللہ میں ساتھ آنکھوں پر بٹھانے کے لئے تیار ہوں لیکن میرے ساتھ واز زیادتی ہوئی ہے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں آپ بھی میرے بھائی ہیں بھائی میری بھائی ساتھ آپ جاتے ہیں تو آپ کو بھی یہی تکریف ہوتی ہے بھائی میری بھائی اگر میں جھوٹا ہونا جو مرضی کے درمین ایک حدیث پڑھی ہے البعیناتو اللہ المدعی والیمینو اللہ بلنکر میں ان کے اوپر بھائینا قانون تک سکتا ہوں اب بھائی درمین کا آپ جیسے بھائی دو چار دن پہلے یہاں اس میں نظام میں بیٹھتے ہیں قسمیاں بات کر کے کہ جی فلان فلان کام اس طرح ہو گیا میں نے کہا اچھے ٹھیک ہے اچھا وہ کہ فلان کو پگڑ لیا گیا جیل پر ڈال دیا گیا داڑی موچ مور دیا گیا اور وہ جن کے پارے میں کہا ہے کہ اس طرح سے بھائی دو چار دیا گیا جاننے والے ہمارے پڑھانے کے ساتھ ہیں میں نے کہا پشاور میں ردے ہیں اور قسم کھا کر میں نے کہا ہے میں نے پشلے مہینے پہ گیا کہ میں آپ کو دو دن پہلے کی بات کر داڑا ہوں فلانے فلانے کو پکڑ لیا گیا جیل میں ڈال دیا گیا داڑی موچ مور دیا گیا اور مولاد تاہجمیر صاحب ان کو چھڑانے کے لیے گئے مولاد تاہجمیر صاحب کنیڈا میں پٹھے ہیں آگر ان کا آپریشن ہو اس میں مہینے پہلے گے اور یہ باتیں انہوں نے پھرہا کر اور وہ جن کے پارے میں کہا کہ وہ پکڑے گئے وہ ان کے جانے کے بعد میری مولاقات موسیقی پہ رائیوینڈ مرکز میں پہلے گیا کہتے ہیں کہ یہ پشاور مرکز سے یہ باتیں اٹھتی ہیں نہیں پشاور مرکز سے نہیں ہے میں تو نہیں یقین کہا کہ میں آپ کے پاس سے ثبوت لے کے آئے ہوں میری باسوں نے یہ پاس ثبوت موجود ہیں آپ اس کام کے لیے وقت مانتے ہیں ہم سے میں اس سے معذرت کرتا ہوں لیکن مولانا سے میری ملاقات نہیں ہو سکی میں مرکز میں بھی ان کو ڈھونڈا رہا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی مرکز نے کل پڑا گیا میرے نام سنوں میں یہاں پہ تشکر یہاں تشکر ہمیں ان کی باس سے بلکو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر یہ مجمع میں کریں گے تو ہمیں ان کی باس سے بجائے ہمارے دل شکنی ہونے کے یہاں گسہ آ لے گا ہمیں دلو ہمیں ان کی باس سے ذرا بھی فائدہ نہیں ہونا حضی طور پہ آم اللہ آپ سے یہ بات کریں ہمیں ٹائم دے دیں ان سے کہے ٹائم دے دیں ٹائم دے دیں کہ لو آپ کو ٹائم دے دیں لكن یہ مجمع کے اندر آپ ٹائم دے دیں یہ ایک جوڈائی کرانے کی قسم ہم نکالتے ہیں ہر مجلس میں نہیں ٹائم دے دیں یہ بہت کتب کی اس بدور چندہ اس کو دہنے دیں آپ کو یہ حد حاصل نہیں تھا اس طرح کی طرح ہے میں جانتا ہوں رائیوڈ مرکوز کو بھی آپ کو بھی جانتا ہوں میں شورا کا سامنے بات رکھی ہے وہ جانتے ہیں جو آپ کی بات رکھی ہے میں جانتے ہیں جو آپ کی بات رکھی ہے میں جانتے ہیں جو آپ کی بات رکھی ہے امین 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 دین زندہ فرمان ان کے علوم میں برکتر نصیب فرمان یاللہ ان ورم اکرام کی صحیح فضر کرنے کی توفیق نصیب فرمان یاللہ ان کے علوم کو ساری دنیاں نے کھنے والا بنام امید اپنے فتر سے دین دن مسجدوں سے ان علوم کو سکھنے کا ارادہ کیا اور ان علوم ان مسجدوں کو یاللہ دیل کا مرکز بنام وہاں سے ساری دنیا میں تیرے دیل کا علم کرے اس کی شکل کو خائم فرمان یاللہ اس میں لیل سے کو بھی دن دن رات ابنی درہ کی نصیب فرمان یاللہ ان سے علماء رہانیین علیاء کاملین پیدا ہوں اس کی شروط در فرمان یاللہ ان کو خبر سے ہم نے جو مانگا وہ بھی اتا فرمان جو نمان سکیر وہ بھی اتا فرمان سبحانہ ربی رب العزتی اما یسکون وسلام علیہ السلام